موسیقی کیا آپ کو پتہ ہے کہ آدم پور کے الیکشن میں ہار جیت کے علاوہ کانٹا نکالنے کا کھیل بھی کھیلا گیا کچھ نیتائی سفچناو کے جریعے اپنے منصوبوں کو پورا کرنا چاہتے تھے اپنی حسرتیں پوری کرنا چاہتے تھے ان کو لگتا تھا کہ سفچناو ایک بہترین موقع ہے جس کے جریعے وہ اپنے ویروہدھیوں کو نپٹا سکتے ہیں اور اپنے راستے کے کانٹوں کو نکال سکتے ہیں سب سے پہلے کانٹا نکالنے کی باری تھی بھاجپا کی نیتائوں کی باجپا کے ایک بڑے نیتا کو یہ کسکے کیوئے سی ایم کیوں نہیں بن پائے وہ پچھلے آٹھ سال سے سی ایم ان ویٹنگ ہے ان نیتا جی کو منورال کھٹر کا سی ایم پد پر بیٹھے رہنا بیکل بھی نہیں سوہاتا ہے ان نیتا جی نے ایسے نیتاؤں کو چناؤ ڈوٹی پر لگایا جو اس کے کابل ہی نہیں تھے چناؤ پر بھاریک سے لے کر دوسرے پدوں پر ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا جو ان نیتا جی کے خاصم خاص تھے اور ان کے کہے انشار ہی چناؤ میں ڈٹے رہے ان نیتا جی کے سمرتھکوں نے چناؤ میں نے تو پسینہ بھایا نہ پارٹی کے پرتیسی کے لیے کوئی محنت کی اور نہ ہی فلڈ میں جا کر ووٹروں کو منانے کا کام کیا ان نیتاؤں کے سمرتھکوں کا بھی فلڈ میں کہیں اتا پتا نہیں تھا اور یہ سابطور پر نظر آیا کہ آدمپور میں پارٹی کو جتانے کی بجائے ہرانے کے لیے یہ نیتا اور ان کے سمرتھک جیادہ انٹرسٹڈ تھے لیکن نیتا جی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کھٹر صاحب کا سترہ آبھی بھی بولند ہے اور ان کے خلاف کچھ بھی کرنا فلحال منجور نہیں ہے خدا کو بھی پرماتما کو بھی اس لئے ایک چناؤ میں بجے پی کی جیت ہوئی اور جیت ہونے کے ساتھ ہی کھٹر صاحب کی کرسی سلامت رہ گئی ان نیتا جی کو لگتا تھا کہ بروڈا اور علناباد کے بعد بھی اگر آدم پور میں بھی بجے پی ہار گئی تو ہار کی ہیٹرک کے ساتھ ہی سارا ٹھیک راج سی ام خٹر صاحب کے شر پر پھوٹے گا اور ان کی ویدائی ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا جس کے چلتے ہیں نیتا جی کا کٹا نکالنے کا منصوبہ سپنا ادھر میں ہی رہ گیا اب انہیں اگلے چناؤ تک پھر انتظار کرنا پڑے گا ان نیتا جی کا ایک خواب اس بناؤ میں جے جے پی کا کٹا نکالنے کا بھی تھا آدم پروپ چناؤ میں جان بجھ کر جے جے پی کو اگنور کیا گیا سیڈ لین کیا گیا ان نیتا جی کو لگتا ہے کہ جے جے پی کے نیتا دوشن چوٹالہ ان کے راستے کا روڑا ہے جات پولٹکس میں وہ ان کے پرتیدوں دی ہیں اور بادلی میں ہوئی ہار کا جمعیدار بھی وہ دوشن چوٹالہ کو مانتے ہیں ان نیتا جی کے لیے دوشن چوٹالہ کی بڑھتی ہوئی طاقت اور لوگ پریتا بھی لگاتار کھٹکتی رہی ہے اس لیے ان نیتا جی نے اپ چناؤ میں جان بجھ کر جے جے پی کو اگنور کرنے کا کام کیا انہیں ٹھینگا دکھانے کا کام کیا اور ان کے مان سمان کے ساتھ کھلوار کیا گیا ان نیتا جی کے کہنے سے ہی آدم پروپ چناؤ میں جے جے پی کے منتریوں اور بڑے نیتاوں کے نیتا پروگرام جاری کیے گئے نیتا پریش نوٹ جاری کیے گئے اور نیتا ہی انہیں میڈیا میں ہائی لائٹ کیا گیا ان نیتا جی کو لگتا تھا کہ جے جے پی کو کھڑے لائن کر کے وہ جہاں اپنی ہی پارٹی کو کمزور کریں گے وہی دوسری طرف گٹھ بندن میں بھی اپنی دب دیوے کا پردشن کریں گے لیکن تھوڑی ہار کے چلتے یہ ثابت ہو گیا کہ جے جے پی کا شہیوگ ابھی بی جے پی کے لیے جروری ہے اور تیسری بار ستا حاصل کرنے کے لیے جے جے پی کے لیے کے ساتھ کا گٹھ بندن نرنائک ثابت ہو سکتا ہے بی جے پی کے لیے فائدیبند ثابت ہوتا ہے دوسرین چوٹالہ کا کٹا نکالنے کا سپنا بھی ان نیتا جی کا ادھورہ رہ گیا اس چناؤ کے جریے کلدی پشنوی کا کٹا نکالنے کی بھی اوزنا کو عملی جمع پہنائے گیا یہ نیتا جی کلدی پشنوی کی انٹری کو اپنے لیے اچھا نہیں مانتے ہیں ان نیتا جی کو لگتا ہے کہ منورال خٹر کے بعد اگلے سیم کے پرتیاسی کلدی پشنوی ہو سکتے ہیں اس لیے کلدی پشنوی کی بیٹے کی بلی لینے کی کوشش کی گئی انہیں راجنیت میں انٹری کرتے ہی سکار بنانے کا پریاز کیا گیا انہیں چکریو میں گھرنے کا کام کیا گیا کہاں تو بی جے پی کو پچاس آر ووٹوں سے جتنا چاہیے تھا لیکن انہیں نیتا جی کے بڑے بڑے پلاننگ کے چلتے بڑے بڑے چکریو کے چلتے پورے چناؤ کے اندر بی جے پی کا پرتیاسی بھوے بشنوی فس کر رہا گیا اور وہ جیت کا جو مارجن تھا وہ پچاس زار کی بجائے پندرہ ہزار پرشیمٹ گیا ان نیتا جی کو لگتا تھا کہ ایک تیر سے دو شکار کریں گے بھوے بشنوی کے ہار کے ساتھ جہاں سی ایم کھٹر کی ہائی کمان کے آگے بڑی بیجتی ہوگی نکاراپن ثابت ہوگا وہیں کلدی بشنوی کی اہمیت کا بھی پہلے ہی پایدان پر نپٹارہ ہو جائے گا اپنے پورو سی ایم بھوپندر ہڈا بھی اس اپچناؤ کے جریعے کئی کاٹے نکالنا چاہتے تھے کانگریس میں فری ہنڈ ملنے کے بعد بھوپندر ہڈا اور ان کے بیٹے دیپندر ہڈا نے اپچناؤ میں ویرودین نیتاؤں کو ہاسیے پر رکھا انہیں چناؤ پرچار کے لیے نہیں بلایا اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اپچناؤ میں انہیں کسی دوسرے نیتا کے سہیوں کی جرورت نہیں ہے بھوپندر ہڈا اور دیپندر ہڈا آدم پر کے اپچناؤ میں اپنے بلبوتے پر جیت حاصل کر کے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہریانہ میں کانگریس صرف ان کے نام سے ہے اور وہی کانگریس ہیں ان کو لگتا تھا کہ وہ آدم پر کا چناؤ جیت کر اپنا ڈنکہ بجائیں گے اور باقی کے ویرودھی نیتاؤں کو ہاسیے پر ڈال کر ان کا کانٹا نکال دیں گے لیکن بھوپندر ہڈا کی جیت کے ساتھ ہی ان کا کانٹا نکالنے کا منصوبہ بھی پورا نہیں ہوا اس طرح سے آدم پر کے اپچناؤ میں کانٹے نکالنے کی موہیم ہر نیتا کی ادھوری رہی وہاں پر جیت بھوپندر ہڈا کی ہوئی اور شڑین ترکاری نیتاؤں کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے